پیارے دوستو یہ واقعہ ہے انڈونیشیا کا جہاں پر جکارتہ کی ایک مسجد کے اندر ایک انڈونیشین جوان نماز ادا کرنے کے لیے گیا دوستو یہ نوجوان وہاں پر نماز ادا کر رہا تھا اللہ تبارک و تعالی کی حمد و سنا پڑھ رہا تھا خدا بزرگو برتر کے ادا کردہ اس نعمت کو سرفراز کر رہا تھا کہ اچانک اس کی ایک آنکھ پڑی کہ اس کے بلکل سامنے سجدہ گاہ کے بلکل قریب ایک سامپ بلکل پھن پھیلائے بیٹھا ہے اس کی طرف دیکھنا تھا کہ اس انسان کے تھوڑے سے تو آسان خطا ہوئے لیکن خدا بزرگو برتر کی عبادت میں ایسا مزہ ہے ایسی لذت ہے اور ایسی آشنائی ہے کہ یہ بندہ دوبارہ اپنی آنکھیں بند کر کے اللہ تبارک و تعالی کے ذکر میں مشغول ہو گیا اس نے دل میں سوچ رکھا تھا کہ اگر آج کے دن اس سامپ نے مجھے عیزہ پہنچانی ہوئی تو دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی لیکن اگر اللہ تبارک و تعالی کی ذات نے مجھے بچانا ہوا تو یہ سامپ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا لہٰذا اس نے اپنی نماز پوری کی جیسے ہی وہ سجدے کے قریب جاتا سجدہ گاہ کے قریب جاتا سجدہ کرتا اپنا ماتھا دیکھتا تو یہ سامپ اس سے تھوڑا پیچھے ہو جاتا جیسے ہی دوبارہ قیام کی حالت میں آتا سامپ تھوڑا پھیر آگے ہو جاتا اس نے اسی طریقہ کار کے تحت اپنی نماز مکمل کی اور جب سلام پھیرنے کے بعد اس نے اپنی آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ وہ سامپ وہاں پر موجود ہی نہیں تھا اور وہ اس سے دور چلا گیا دوستو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ جب آپ نماز ادا کر رہے ہوں اور اللہ تبارک و تعالی کی ذکر میں مشغول ہوں دنیا کی کوئی طاقت آپ کو عزا نہیں پہنچا سکتی دوستو حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالی عنہما بھی یوں ہی کرتے تھے جب کبھی آپ کو تیر لگتا تو آپ تمام اپنے اردگرد موجود دھامیوں سے کہتے کہ میرے لیے مسلحہ بچھاؤ جب میں نماز میں سجدے کی حالت میں ہوں تب تم یہ تیر نکال لینا اور تب وہ لوگ جب تیر نکالتے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما نماز کا سلام پھیرتے تو کہتے کیا تم نے تیر نکال لیا وہ کہتے ہاں یا علی ہم نے تو تیر نکال لیا کیا آپ کو پتا نہیں چلا تو آپ کہتے خدا کی قسم مجھے اس بات کا ذرہ برابر بھی پتا نہیں چلا کہ تم نے میرے پیر سے یہ تیر نکال لیا تھا اللہ تعالی ہم سب کو خوشو و خضو سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے